بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب یہ مینے بات اس وجہ سے کہ یہاں پہ شاید کچھ طاقتوں کو ایکسٹرنل فورسز کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے ایک جوان کو اٹھائیں گے اور ان کو تیار کریں گے آپ نے بتانا ہے صداقت کتنی ہے اور کیا دیکھتے آپ میں بات کروں بلاول بھٹو زرداری کی کیا عالمی طاقتوں نے تیار کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ایک سٹف ٹائے کے اندر بہت صبردست قسم کی چیزیں بھر کے اس کے اندر ایک مشینری لگا کے آواز کی اس کو آپ مکمل طرح نہ شیر بنا سکتے ہیں نہ بکری بنا سکتے ہیں نہ دنبا بنا سکتے ہیں یا انسان بنا سکتے ہیں روبوٹ کو بھی آپ لیڈر نہیں بنا سکتے ہیں بلاول بھٹو کی شروع سے لے کے اب تک کی جو ٹوٹل ٹریننگ ہے وہ سارے روبوٹک ٹریننگ ہے آپ کو میں بتاؤں کہ بینظیر بھٹو کو انٹریو دیا تھا آخری دنوں سے آپ چاہیں گی کہ آپ کی اولاد پولیٹکس میں آئے تو اس نے کہا ایک جنریشن بھٹو کی نے سفر کر کے دیکھ لیا میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹے جو ہیں جب میری اولاد میں سے کوئی شخص سیاست میں ہے وہ تو زرداری صاحب نے خاص طور پر اس کو لا کے اس کو بنا کے آ کے پیش کرنے کی کوشش کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرفکارلی بھٹو کو اس کو کاپی کروائی گئی ذرفکارلی بھٹو اگر اس طرح کی اردو بولتا تھا تو ذرفکارلی بھٹو کیا ایک اس کا انہیرنٹ فلو بھی تھا اور خاص طور پر وہ پلے بھی کرتا تھا ذرفکارلی بھٹو ایک اوریٹر تھا ذرفکارلی بھٹو ایک ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھا ذرفکارلی بھٹو ایک راندہ درگاہ قسم کی صورتی آتی ہے اب اس کی والدہ کو ایکسپٹی نہیں کیا تھا اس کے خاندان نے اور اس نے اس خاندان کے مقابلے میں کھڑے ہوکے جیسے نکل کے تک بھٹو کا مقابلہ ہی کوئی نہیں پھر بنظیر کو بھی بھٹو نے بہترین کیا تھا اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتا تھا کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں یہاں تک کہ ایک اس کا پرگرام ہوتی تھا پی ٹی وی میں انکاؤنٹر اس کو وہ خوص کرتی تھی being daughter of the prime minister اس نے قطعا اس بات کو کبھی نہیں سوچا اگرچہ کہ بھٹو خاص طور پر اس کا ایک واقعہ اسٹینلی بالپورٹ نے لکھا ہے کہ مرسا بھٹو جو تھا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو بھٹو جلسے میں تقریر کر رہا تھا تو اچانک اس نے کہا کیا بات کرتے ہو لوگام کے بچے جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ اور تم یہ کرسی بیٹھے ہو اٹھو نیچے بیٹھو جائے اس کو نیچے بٹھا دیا تو واپس آیا تو اس نے نصر بھٹو نے پوچھا اس سے مرسا سے کہ تم کیوں بیٹھ گئے تھے ادھر جا کے تو اچھا نہیں لگا اس نے کہا تو بابا نے خود بیٹھا کہا تھا کہ تم بیٹھ جانے تو وہ بہت تیز آدمی تھا زہین آدمی تھا سیاست سیاست ہی نہیں کہتے ہیں تو ہم نے اس کے بار بار جلسے دیکھے لیکن پیپلز پارٹی زرداری آن ورڈ امریکہ کی منظور نظر پارٹی بنی ہے اس وقت بھی تفسر ہوتے تھے کہ بے نظیر نے جس وقت زرداری کو یہاں سے نکالا ہے اور وہ جب امریکہ جا کے سیٹل ہو گیا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ زرداری نے پھر اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ جا اس کی لائن فٹ کر دی آج بھی اگر آپ امریکہ کی کوئی بھی پالسی دیکھنا چاہیں تو آپ کو بے نظیر کی اسی پارٹی میں یہ بھٹو کسی پارٹی میں نظر آئے گے آپ نے ہندووں کے بارے میں شادی کے چینج اف ریلیجن کا جو امریکن پالسی ہے کہ اٹھانا سال سے پہلے مذہب کو تبدیل نہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی میں لوگ ملیں گے آپ کو ٹرانس جنڈر ایکٹ کی حمایت میں کوئی بندے ملیں گے تو پیپلز پارٹی میں آپ کو لوگ ملیں گے آپ کو مذہبی معاملات کے اندر اس کی مخالفت کو لوگ ملیں گے پیپلز پارٹی میں لوگ ملیں گے رضا ربانی جیسے لوگ کیا نام ہے اس کا جو اپنا فرطالع بابر جیسے لوگ یہ ٹرانس جنڈر کے ایکٹ کے لکھنے والے جہی تھے ٹھیک تو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ایک پرو امریکن سیکولر لیبرل پارٹی کے طور پر اسٹیبلش کیا ہے ساری کی ساری جو یہ جو ومن مارچ اس کے سارے اسی کے اندر اور سمجھے جاتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے کہ جو مذہبی ان کا مقابلہ کر سکتی ہے امران خان کے بارے میں ان کی حوپ تھی ایک زمانے میں کیونکہ اس کے ساتھ ایک سیکولر کراؤڈ تھا لیکن اس وقت پاکستان میں امران خان سے جتنی نفرت سیکولر لیبرل اور ویسٹن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیس سال مشرف کے دور میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی انہوں نے محنت کر کے پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے کالج انہوں نے کھولے تھے سکول کھولے تھے انہوں نے سیکولر ایڈوکیشن بیلڈ کی تھی انہوں کے اندر جو ایک ایکسٹر آرڈنری قسم کی محول جاتا جس میں ہیلوین ڈیز منائے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کم از کم آٹھ کے نو سال ویلنٹین ڈے کی کنٹروورسی چلتی تھی جو دنیا میں ویلنٹین ڈے سمجھ نہیں آتی پاکستان میں کنٹروورسی چلتی تھی جانبوچ کے ایک انٹی ریلیجس ایجنڈا وہ ایک نسل تیار ہو گئی اس نسل کو نے عمران خان کو خود بخود پسند کرنا شروع کر لیا اگر امریکہ کے بس میں ہوتا تو عمران خان کو پسند نہ کرواتے لیکن عمران خان نے کھڑے ہو کے ان کو کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو اب عمران خان ان کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کے مقابلے میں نواز شیف سے ان کا جو ہے وہ اس طرح کا وہ نہیں وہ کہتے ہیں نواز شیف کتنا بھی سیکلر ہو جائے نواز شیف کا امیج سیکلر والا نہیں ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شلگم جو ہے وہ مولی نہیں بن سکتے اور مولی شلگم نہیں بن سکتے یہ عمران نواز شیف کا آل ہے کہ رائٹ فون دا بیگ رینگو شمجید نظامی بغیرہ گروپ سے بڑی کوشش کی پرو انڈیا بننے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں بن سکے پھر اس کے بعد بڑی کوشش کی ان معاملات میں ساتھ دینے کی جیسے میں نے اب اس کا کہا کہ انہوں نے پاس کیا تھا مل کے پاس کیا تھا کوشش کی لیکن نہیں ہوتا امیج نہیں بن سکا جو امیج ہوا اس کی وجہ کہ وہ جو کراؤڈ ہے نا ادھر بیٹھا ہوا وہ جو اپنا ہیمن رائٹ ایکٹروسٹ کے نام پہ یا وومن ایمن سی پہ اوپی پر پارٹی کے ساتھ تو اس دفعہ جو ہے اس میں سال دے سال کا عمران خان کے پاس کیونکہ عمران خان کے ساتھ ان کی نفرت جو ہے بڑی واضح ہوئی ہے آج مجھے کچھ رشین سے گفتگو ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ رشیہ کی بڑے ہائر لیول کے تو کہتے ہیں کہ رشیہ والے سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت ہمارے پاس آیا تھا کہ جب دنیا پوری ہم سے کٹ رہی تھی تو ہمارے وجہ سے نکالا گیا تھا ہمارے اوپر اس کا ایک کرز بھی ہے ایک تو یہ کانسے پیس جائے دوسرا ایک میں بڑی کنفرم اطلاع کے طور پر بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو امریکن ایمبیسٹر ہے اور جو لاہور کا جو ہے کانسلیٹ جنرل امریکن یہ چیمبر آف کومنس میں لوگوں سے مل رہا ہے اور یہ لوگوں کو بہت دا کنونس کر رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو سپورٹ کرو چیمبر سے مجھے ملے تو نے کہا ہم پیسے دے سکتے ہیں ووٹ کے دس لاکے دیں گے دیکھیں نریندر موڈی کو جب امریکنز نے لانا چاہا تھا تو پورے کارپیٹ کلچر کو کہا تھا کہ نریندر موڈی کو پیسے دو انہوں نے ساروں نے پیسے دیا یہ امبانی یہ فلانا فلانا وہ چاہتے یہ تھے کہ وہاں پر ایک ریلیجیس فنیٹیزم شروع ہو اور جب وہ ریلیجیس فنیٹیزم کسی ملک میں اس طرح کی شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے لڑوانا ہے یا چین کے ساتھ لڑوانا ہے ایک ہندو ہیجمنی ایک ہندو ہندوتوہ ایک بہت بڑا ملک جو کہ قابل سے لے کے پتہ نہیں کہا تھا جو چندرگت موری ہے ہاں جی بیسیکلی چندرگت موری ہے میں تو اتنا سا ایک ملک تھا اشوک کا تھا اشوک ہندو نہیں تھا اشوک تو بدھ تھا اور اس نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں اسے جنگ کے بغیر پورا دنیا فتح کی تھی وہ تو اس کہتے ہیں کہ تبلیغ سے واحد ایگزمپل ہے کہ قابل میں اس کے اس کے ٹھکانے بن گئے ایٹیکس وغیرہ قابل میں وہ جو بامیان کے بدھا ہیں اشوک کے زمانے میں وہاں پہنچیا کہاں کہاں اس کا بندے کی وہ پہنچ گئی بھی تھی اور انصاف اس نے جو محاویر کا تو صبر دیا تھا کہ ایک جو ڈیپٹی کمیشنر ہوگا وہ اس کو کہتا ہے سربراہ وہ جانوروں کی بھی دالتیں لگاتا تھا کہ جانور بندے پگڑ کے لاتے تھے اور جانور زخمی ہوتا تھا تو بھکا تھا سسوا دیتا تھا زخمی کرنے کے لیکن اس کو تیار کیا گیا اب یہ ان کہتے ہیں اب بلاول بھٹو کے اندر سٹاف ٹائے کے اندر وہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ سٹاف ٹائفک پھوک نکل جاتے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا اس کو تیار انہیں کیا ہے میں آپ کو پار پار کہا ہے کہ امریکہ اس ملک کو استعمال کرنا چاہتا ہے وار ان ٹیرر کے اندر دوبارہ ایک محاد کھولنا چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ اور چاہتا یہ ہے کہ ہماری لڑائی افغانستان سے ہوگی تو ساتھ ایران کے ساتھ بھی ہماری اس کے دلتی صورتحال بنے گی اور پھر ہم جہاں سے انڈیا اور چین کا محاد کرم کر کے اس پورے خطے میں لڑائی دیں دوزار آٹھ کی جو رینڈ کوپریشن کی میجر رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ امریکہ کو ایک بہت بڑی بگ بار چاہیے اس کے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور وہ تین ملک لڑ سکتے ہیں تین پلیوی گائیں ہیں جو وار افورٹ کر سکتے ہیں ایک انڈیا ایک چائنہ اور ایک ریشیا ٹھیک انڈیا کے پاس بھی پیسہ بہت ہے بہت ہے کماز کنی ایک ایکانومی ٹھیک ہو گئی ہے اس کے بعد چائنہ کے پاس بھی پیسہ بہت ہے وہ بھی افورٹ کر سکتے ہیں اور ریشیا بھی انڈیا کے اندر کو پتیس سے تیس کروڑ تک مسلمان ہیں ان سے لڑائی کی جا سکتی ہے چائنہ کے اندر وہ مسلمان کا فیکٹر بہت بڑا ہے ریشیا کے اندر فورٹی سورٹی سیون پرسن فوج جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج ہے خود پیوٹن کی بیوی مسلمان ہے اور ادھر سے افغانستان میں مسلم کا حلق اللہ پاکستان میں یہ جہادی تنظیمیں فلان یہ ان کا پورا پلان ہے اس پلان کو عمل درامت کرنے میں نواز شیف کا وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک کیونکہ بیسیکلی تو آپ نے ایک ایسا لینا ہے جو سٹونگ قسم کے جیسے مشرف تھا ٹوڈل مذہب کے خلاف ہو جائے تو اس میں انہوں نے بلاول کو پٹ اپ کیا بلاول بھٹو کو تیار کیا جارہا ہے اس کے اندر سوری میں ایک پوشن پوچھنا چاہ رہا ہے تو بلاول بھٹو کو ہم کہہ رہے ہیں امریکہ کی پولیسی اور امریکہ ہم تیار کر رہے ہیں عالمی طاقتیں اس کو بنا رہی ہیں رپورٹس بھی ایبت ظاہر کرتی ہیں بلاول بھٹو کا انڈیا سنٹرک پولیسی کس طرح ہوگی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بچھر آف گجرات کا بیان دلوائیا گیا اور ہم نے دیکھا بڑا ہائلائٹ کیا گیا ان کو بنایا گیا انٹی انڈیا ریٹورک یہاں بکتا ہے بیچا گیا ساتھ ہی اب انڈیا نے دعوت دیا ان کو ایسی او کے سمیٹ کے لیے یہ ہے مرس کا یہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی مدی بکتا ہے انڈی پاکستان یہاں بکتا ہے انٹی انڈیا بکتا ہے وہاں واجپائی کو بلٹ اپ کیا گیا پھر واجپائی کو یہاں لائے آگیا ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے آپ جب ایک دفعہ کسی ملک کے بارے میں ایک سٹانٹ پنایا تھا کہ میں بڑا پرو پاکستان اور انڈیا تو پھر آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا یا مخلص آدمی جو اس نے کیا لیکن بلاول کے بیان کو نہ یہاں کسی نے سیریس لیا تھا نہ وہاں سیریس لیا تھا مسئلہ سارے جاتے ہیں آپ کسی لیڈرشپ سے ایسی بندہ سے لیڈرشپ بیان دینا کہ جو میٹر کرتا ہو یہ بیان تو نوازشیف دے رہے تو میٹر نہیں کرے گا اس طرح کا یہ پرو انڈیا بیان عمران خان دیکھ عمران خان کی اور باجوا کی بیسک فائٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی اس نے بھی پر انشائد بتایا تھا باجوا نے تمام صحافیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ایک بیان دے ہو یا آپ ایک راہ ہموار کرو بیان نہیں تو راہ ہموار کرو ہمارے پاس مسئلہ خراب ہو گیا ہوئے ٹینک ہمارے چلنے دیں پرزے میں ملی دیں ایف ٹک سکسٹین ہمارا جو ہے وہ ملک کے باہر نہیں چل سکتا انڈیا سام جنگ ختم کرتا جو بیان شوازشیف نے دیا بھی کچھ دن پہلے کہ ہم تین ہم سمجھ گئے ہیں تو اس کے پر مالک بھی اور اس کے بعد حامد بی جی سارے بول پڑے گی یہ کیسے کرتے ہیں تری سیونٹی کے پہلے سے کرتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا یہ الٹا پڑ جائے گا اس میں تھے یہ سیکلر لبرل قسم کے لوگ ہیں یہ میرے ساتھ دیں گے وہ عمران خان کو بات چلی عمران خان نے بیان دے دیا جب تک انڈیا تری سیونٹی سے پہلے باکسی پیوشن میں نہیں آئے گا ہم بیان یہ تھی بنیاد عمران خان کی پہلی ریفٹ کیونکہ امریکہ نے باجوا کو کہا ہوا تھا کہ انڈیا سے ریلیشنشپ بیلڈ کرو کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چین کو خدا حفظ کہو انڈیا سے دوستی کرو کشمیر کا مسئلہ ہم کرا دیں گے ٹھیک ہے گوڈ اناف ساری بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے سورنٹ سے ان کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ان کو نوٹ ڈاؤن کریں آپ کے گر آپ نے کوئی انتہانات دینے ہیں مقابلے کے تو اس کے در بھی آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں ایکچول اوثنٹک رپورٹ کے ساتھ اوریا صاحب بات کرتے ہیں خالی نہیں کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا دو لیٹ می نو بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کیا کہنا چاہے گے سٹاف ٹائی والا کومنٹ کیسا لگائے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ